چار ہمارے فریضیں ہیں قرآن سے متعلق اور میں چار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر ملکہ سلوات بیتے ہیں محمد سب سے پہلا فریضہ تو قرآن کے سسلے میں تلاوت سب سے پہلی بات ہی تلاوت ہے اب حیف ہے وہ مسلمان جیسے تلاوت نہ آتی ہو یا تلاوت آتی اور وہ نہ کرے ایک مصر میں حرم ہے نفیسہ بیوی کا مام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے چھ ہزار ختم قرآن کی ہے میں انسپیریشن کے لئے سنا رہا ہوں یہ مثلا کہاں تک گزرا ہے تاریخ میں جب ان کی وفات ہوئی تب بھی اس وقت روزے سے تھی اور قرآن پڑھ رہی تھی سب سے بنیادی ترین وظیفہ تو تلاوت ہے آپ تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو سب سے پہلا بیسک فریضہ ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہم آسمان کے جانے میں دیکھتے ہیں تو سٹارز ہمیں نظر آتی ہیں ملائکہ بھی زمین کے جانے دیکھتے ہیں تو انہیں بھی کہیں کہ سٹارز کی طرح روشنی نظر آتی ہیں یادیت سنا رہا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بوچھتے ہیں کہ یہ کونسی روشنی نظر آ رہی کہیے وہ تمہیں وہ روشنی نظر آ رہی جس گھر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے لہٰذا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ملائکہ کے لئے ایسے چمکتے اور روشن ہوتے ہیں جیسے اہل زمین کے لئے یہ آسمان پر ستارے روشن ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے سور مزمل غور کیجئے سور مزمل بیس آیات کا مختصر سور آئے رات کو پڑھنے کے لئے بہت زیادہ تعقید ہے حدیث میں ہے کہ جو سور مزمل کو رات میں پڑھنے کا عدی ہو جائے اللہ اس کی زندگی کو پاکی زبران دیتا ہے اس لئے رات میں سور مزمل کو پڑھنے کی عادت رکھیں اس میں احکامات ہیں حضور کے سسلے کے لئے احکامات ہیں حضور نے رات میں کیا کیا کرنا ہے حضور سے فرمایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے آپ نماز شب پڑھئے رات کو اس طرح سے گزاریے آخری جو آیتیں وہ ہمارے لئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جو سارے احکامات ہیں اس میں دو مرتبہ پڑھو قرآن کو جتنا بھی میسر ہو جائے یہ بہت اچھی اور رتیب بات ہے اللہ سوالہ تعالیٰ قرآن میں جتنا آسانی سے تمہیں میسر ہو جائے پڑھو تو ایک حدیث میں فرمایا کہ جو دس آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں کرے گا مسئلہ دس بھی پڑھو چاہے دس آیتیں کیوں نہ ہو چاہے آپ اپنے اور عمور میں مصروفیں اور ساتھ مدد سلمان بیان فرماتے ہیں حضرت سلمان جو کہ محرمِ بیعتِ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ وسلم تو ان کا بی بی کے گھر پہ آنا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم وہ چکی بھی پیس رہی ہیں اور اپنے بچے کو بھی سوال آوا ہے انہوں نے اور قرآن پڑھ رہی ہیں یعنی بچوں کی پرورش بھی ہے اور گھرداری بھی ہے اور ساتھ مہا قرآن کی تلاوت بھی ہے تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے عمور کو ساتھ انجام دیتے دیتے بھی اب اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی مطلوبے پروردگار ہیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے تلاوت دوسرا ہے تدبر تدبر کا مطلب ہے کہ آپ ایک آسان سا ٹرانسلیشن دیں سکتے ہیں ہو سکتا ہے بعض مقامات پر آپ سے ایم.کلئرقرآن.کوم یہ موبائل کی ویب سائٹ ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس میں اس میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس انگلیش لینگویج میں ہم بات چیت بولتے ہیں کیونکہ ہم سے ہنگسٹرز یہ پوچھتے ہیں ہم انگلیش ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں تب ہی سوائج میں نہیں آتا انگلیش ٹرانسلیشن ہی ایسا ہے اس کا قرآن کا تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ نارمل گفتگو کے لیے البتہ آپ نے اس سے کوئی اپنے لئے فیخی نتیجے کو خسنی کر لینا کیونکہ ہم نے تب ہی ایک آیت پڑھی ہے اس نے ایک آیت کہ بھی اس نے جو ترجمہ کی اس کو دیکھا تو فیخی معاملے کے لیے آپ ڈائریک اس سے استمباد نہیں کر سکتے لیکن ہاں اپنے طاب پر اخلاقی نصیتوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ہے تدبو تیسرا ہے تمسک قرآن سے تمسک ہونا چاہیے تمسک کا مطلب کیا ہے تمسک کا مطلب ہے کہ مثلا اگر قرآن کی تلاوت میں کر رہا ہوں اور کوخل بھی ہے زندگی تو وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُون سے تمسک نہیں ہے اس کا مطلب مثلا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاق ہے تو عاشر وَحُنَّا بِالْمَعْرُوفِ سے تمسک نہیں ہے مثلا قرآن پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور زبان پر سچ نہیں ہے تو قولو قولن صدیدہ سے بھی تمسک نہیں ہے مثلا قرآن پڑھ رہا ہے لیکن دوسروں کی زندگیوں میں جھانتا رہتا ہے تو اللہ تجسسو سے بھی تمسک نہیں ہے مثلا قرآن پر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں بدگماند رہتا ہے تو اِنَّا بَعَضَ زَنِ اِثْمُنْ سے تمسک نہیں ہے کہ بعض زن جو ہے گناہ ہوتے ہیں یہ تمسک علاوت تدبر تمسک اور پھر تعلیم تعلیم کا مطلب ہے کم از کم اپنے بچوں تک اسے پہنچا گا دوسروں کو سکھانا جس میں سب سے پہلے جوٹی آتی ہیں ہمارے اپنے کروالوں کی حیف ہے کہ بساقات ہم مدرسے میں بھی کچھ بڑی ایج کے بڑی کریٹس میں بچوں کو دیکھیں اور قرآن نہ پڑھ پائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے لئے باقی چیزوں میں شاید احتمام کیا لیکن قرآن پڑھنا بھی نہیں سکھایا تو اب الحمدللہ صورتحال پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی ہے یہ بھی حیفت سیدس کے پہلے سے کچھ نہ کچھ بہتر صورتحال ہے پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ حدیث میں جو بیان کی گئی ہے کہ ایک باپ کی اپنی اولاد کے سسلے میں جو ڈیوٹی ہے اس میں یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کو عدب سکھ لائے اور اسے قرآن کی تلاوہ سکھ لائے تو یہ اس کو آنا چاہیے اور اگر اس میں بیرنٹس کی گتائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمدار ہیں تو یہ چار فریضے ہو گئے اور چار صفات ہو گئی ہیں قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی میں قرآن ناتق امام زمانہ علیہ السلام سے متوسق بھی فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے